اسلام علیکم دوستو دوستو ایک تو ائرپورٹ پہ بیٹھ کے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کا شکریہ دا کر دیں کہ ٹور میں ہمیشہ کی طرح جو آپ لوگ نے پیار کیا محبت کیا اس کا ہمیشہ سی دیندار ہمیشہ سی میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جب بھی پاکسان آئیں بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور بہت سارے دوستوں سے ملاقات نہیں ہوتی جن سے نئی ملاقات ہوتی ان سے ہمیشہ ماذرت کرتے ہیں اور جن سے ہوتی ہے ان کے پیار اور محبت کا شکریہ دا کرتے ہیں تو وہ بھی بھی ائرپورٹ پہ ہیں لندن کے لیے فلائٹ ہے انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کے شہر میں انشاءاللہ تعالی اگلے کو ساتھ اٹھ گھنڈے بعد ہوں گے اور اپنی لیڈر مریم نواز صاحبہ کا انشاءاللہ تعالی دیدار ہوگا ان کو دیکھیں گے اور جا کر پتا لگے گا وہاں پر ظاہر ہے مریم بی بی جو ہے وہ تین چار دن کے بعد پاکستان واپس تشریف لارہی ہیں بہت سارے چیزیں ہوں گے لیکن یہاں سے میں ان چیزوں کے بعد آپ سے جو دو تین چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ راجہ پرویدہ شریف صاحب نے اصد عمر کی ایمیل نہیں دیکھی بھلا کون سے والی اصد عمر کی ایمیل نہیں دیکھی میں نے کل کہا تھا نا اپنے وی لوگ میں کہ جب پوری حکومت اور پاکستان کا میڈیا عوام عمران خان کے ایمیل نے ایم پی اے ترلے منتے کر رہے تھے کہ استیفے نہیں دینے چاہیے یا واپس لے لینے چاہیے تو اس وقت عمران خان کی زد یہ تھی کہ میں استیفے دے دوں گا تو قیامت آ جائے گی اب وہ استیفے دینے سے جو قیامت آئی ہے وہ حکومت پر یا ملک کی عوام پر تو نہیں آئی لیکن پاکستان تحریک انصاف پر وہ قیامت ضرور آ گئی ہے اب جب دیکھا تھا انہوں نے کہ یا یہ تو مطلب کہ دردہ در استیفے قبول کرنے شروع کر دی ہیں ہم نے اپنے پچھلے وی لوگ میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جو وی لوگ کیا تھا تھرٹی فائف پلس تھرٹی فائف سیمنٹی ہوتے ہیں تو خاجہ ساد رفیق نے کہا تھا ایک سو پانچ اس کا مطلب یہ تھا کہ مزید استیفے آ رہے ہیں تو باقی جو استیفے تھے وہ سارے کے سارے اکسپٹ کر لی ہیں عمران خان صاحب کی دلی آخری خواہش پوری کر لی ہے عمران خان کی خواہش پر عمران خان کا ایک بھی بندہ اب پاکستان کی قومی اسمبلی کا میمبر نہیں رہا میں اپنے اکثر وی لوگ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا صفائے اسمبلی سے نام مٹ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے بدلہ لیا ہے اپنے جو ان کے ام اینے ہیں ان کے جو وزیر ہیں مزدیکی قریبی اور دور والے ساتھیوں سے کہ اگر الیکشن کمیشن نے مجھے اڑا کر رکھ دیا ہے جو میں وطم نہل ہوا ہوں تو پھر کوئی بھی اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے تو یہ شیوی ایک وجہ ہے کہ عمران خان نے سب کے سب جو ہیں وہ اسمبلی سے اڑا دی ہیں بٹینی ہو پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف فورٹی تھری ارکان کے جو سطیفے ہیں انہوں نے وہ قبول کر لی ہیں اور اب عمران خان صاحب کا کوئی ایک بھی بندہ اسمبلی میں نہیں رہ گیا بہت سمجھایا عمران خان کو ان کے قریبی ساتھیوں نے شاہ شاہ ممود قرائی صاحب کی وہ بات یاد ہے جو نانا سبنا اللہ صاحب نے کہتا جی سر ہم تو لینے کے لیے تیار ہیں ہم تو اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ پاغل شخص نہیں مانتا اب پاغل شخص کون ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایک ہی پاغل شخص ہے اس ملک میں جس نے پورے ملک سلامتی سے لے کر پورے ملک کی معیشت سے لے کر پورے ملک کی جو عزت ہے وقار ہے اس کو جو دھاؤ پہ لگایا ہوا ہے وہ ہر جگہ پہ دیکھ لیں سلامتی اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کے ان قومی اداروں پر جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے ان پر جس قسم کی تنقید کرتے ہیں ان کو جن ناموں سے پکارتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں اس لیے سلامتی اور معیشت اس لیے کہ عمران خان صاحب معیشت کا میں وہ بمب لگا کر گئے ہیں اس قسم کے معاہدے کر کے گئے ہیں اس قسم کے میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کل ایک دوست ہیں ان کے بھانجے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کے موقع بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے عمران خان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں ساریاں گلم مان لیں نہ مان لیں لیکن جس دن عمران خان کے خلاف سارے در سارے لفظ جس نے استعمال کیا تھا وہ میں اب مناسب نہیں سمتا لیکن اس نے کہا تھا جس دن ساری اپوزیشن جن میں عاصف علی ذرداری جن میں شباز شریف جن میں مولانا فضرمان یہ پاکستان کے ڈاکو ہیں یہ لوگوں نے یہ کیا وہ کیا چور ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے جب یہ اکٹھے ہو گیا صرف ایک شخص عمران خان کے ساتھ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں جی یہ واقعہ غلط ہو رہا تو میں نے میں نے کہا یار یہ یہ جو آپ نے ابھی حکم کیا ہے جو ابھی ابھی آپ نے فرمایا ہے کیا یہ صرف یہ اپوزیشن کے لیے اگر اسی قسم کا کام عمران خان کرے تو وہ کہاں جی نہیں یہ ہو نہیں سکتا پھر میں نے کہا جی چوزی پروید علی صاحب تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ایم کے ان کے خلاف تو لندن میں جا کے عمران خان نے ان کے دہشت گردی کے خلاف جا کے عدالتوں میں کیس کروائے تھے تو آپ مجھے کیا بتائیں گے سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا جمہوریت اسی چیز کا نام ہے سمجھانا مشکل ہے نا ان کو تو یہ چیزیں عمران خان صاحب اور ان کے فالورز ظاہر ہے فالورز جب آپ کو پیروں اور مریدوں کا رشتہ بن جا ہے تو پھر وہ ان کے نزدیک ایسا کچھ نتابع نہیں ہو ترتالیس اسطیفے منظور کر لیے گئے عمران خان صاحب اب انشاء اللہ تعالی سڑکوں پر کھجل خراب ہوں گے اس سے ہوگا کیا عمران خان کے سڑکوں پر کھجل خراب ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ملک کی عوام کو فرق پڑے گا عمران خان کو نہیں فرق پڑے گا اس کے قریبی ساتھیوں کو فرق نہیں پڑے گا اربوں روپے کے وہ مالک ہو چکے ہیں اس ملک کی عوام کو فرق پڑے گا اس ملک کی اس وقت کی جو حکومت ہے جو بہت بھاگ دوڑ کر یہ کسی طرح سے اس ملک کی معیشت بہتر ہو جائے ان کے رستوں میں رکافٹیں ڈالی جائیں گی ملک میں عدم استحکام رہے گا عمران خان سیاسی استحکام نہیں آنے دے گا اس کو پتہ ہے اگر ملک میں سموت چیزیں چلیں گی تو پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی یہاں پہ انویسمنٹ کرے گی کرزے دے گی یہاں پہ آ کر پروجیکٹ لگائے گی پاکستان آگے چلے گا اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوا اور وہ عمران خان نہیں ہونے دے گا کسی بھی صورت میں چاہے وہ آپ پنجاب کے سی ایم کو لے لیں آہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ زرزاری صاحب کا بیٹا ہے آگے جا کے میں ایک ویڈیو بھی آپ کو سناؤں گا جس میں آہ وہ ایک چوری پرویز علیہ صاحب میں وہ آگے جاگے سناتا ہوں بٹ ایک چیز اور سی سی پی لہور بلال صدیق کمانا کمیانا یہ مت بھولی ہے یہ وہی افیسر ہے جب پچیس مئی والا ہوا تھا تو لہور سے کسی کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا کمیانا صاحب ہی تھے کمیانا صاحب کو واپس لے آئے ہیں اور پی ٹی آئی نے پھر آہ پروٹیسٹ کرنے کا جو پروگرام بنایا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کمیانا صاحب جو ہیں وہ تشریف لاشکے ہیں اور میرے خیال میں آہ یہاں پر نہیں بھولنا چاہیے آہ عمران خان کو چودری پرویز علیہ نے یہ ایک بات سمجھائی تھی کہ خدا کے لیے اسمبلیاں آہ نہ آہ توڑیں کیونکہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا آپ کا حال پچیس مئی والا ہوگا تو پچیس مئی والا حال کرنے والا جو ہے وہ اوپر وزیر داخلہ رانہ صاحب ہیں اور لاہور میں جو سی سی پیو ہیں وہ آہ بلال صدیق کمیانا صاحب ہے اب عمران خان صاحب کی چیخیں جو ہیں نا وہ بڑی دور تک سنائی دیں گی یہ چیخیں زمان پارکس میں آہ عمران خان کے نکلیں گی بنی گالا میں سنائی دیں گی اور بنی گالا سے نکلیں گی زمان پارک میں رستے میں جتنے جگہ جتنے سٹاپ آئیں گے نا ہر جگہ پر ان کی چیخیں سنائی دیں گی اور یہ صرف کی جو بھی مثال دی جائے اللہ وڈیو سن لیں پھر اس براب موسن نکوی صاحب کی بات ہو رہی ہے چودری بھی خوش ہے کہ ہمیں تو کم از کم فیور ملے گی نگر کوئی لینی پڑی گی تو نہیں ملے گی فیور تو وہ سو سکتا ہے کہ عمران خان کو نہ ملے اور عمران خان کو فیور اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس سیاست کا غلیظ ترین ایک حصہ ہے جو جسم میں بڑی ہی پرابلم اور مسائل پیدا کر رہا ہے آگے جا کے پورا جسم ڈیمج کر دے گا اس لیے عمران خان صاحب کو جمہوریت کے طریقہ کار سے اس سیاست سے باہر میں کار دیکھنا چاہیے اپنا خیارہ کی اجازت ہے انشاءاللہ لندن سے بھی آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ